سامین یہ شفیق رضی صاحب نے خبول کیا ہے کہ مجھ سے بات کریں گے اور میدان میں آئے ہیں میں نے حسام الحرمین کے بارت پیشت کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اس میں آپ کے مجدد نے جھوٹ بولا ہے اور قذاب ہے جھوٹا ہے تو میں ثابت کروں گا ٹھیک ہے آپ میدان میں آ جائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب بقول آپ نے کہا تھا کہ آپ نے پہلے یہ سکین بھیج کر کہا تھا کہ یہ کتب جس کی ہے وہ قذاب تھا آپ کے نزدیک حضر الامان لکھنے والا قذاب تھا یعنی کشرف علی تھانویں قذاب تھا پھر میں نے یہ تین سکین بھیجی ہیں جس میں آپ کی قذابیت واضح ہو رہی ہے سامین بن علمی کا مناظر شفیق احمد رضو صاحب یہ آیت ہے اپنے مجدد کو سچا ثابت کرنے کے لئے لیکن صرف انہوں نے فتوہ بازی کی عبارت نہیں پڑی میں نے جو نشان دہی کی ہے آپ کے مجدد نے حسام الحرم میں یہ الفاظ لکھا ہے کہ غیب کی باتوں کا جائسہ علم جہاں میں نشان لگا ہے جائسہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا تو یہ لفظ جیسا آپ حفظ الایمان میں بتا دیں جیسا جو آپ کے مجدد نیاز لکھا ہے میں نے دعویٰ کیا تھا جھوٹا قذاب ہے اور یہ کتاب حسام الحرم جھوٹی کتاب ہے دجل فلیف سے کس بیانی سے بھری بڑی ہوئی ہے تو میں نے دعویٰ کیا تھا میں نے ثابت کیا تو میں نے حوالہ بھیج دیا تو یہ جیسا لفظ حفظ ایمان میں آپ ثابت کر دیں ٹھیک ہے تو میں مان لوں گا کہ میرا دعویٰ جھوٹا ہے اور اگر ثابت نہ کر سکے آپ کے اعلان کرنا پڑے گا کہ حسام الحرم جھوٹی کتاب ہے آپ کا مجدد جھوٹ اور فریب کے ذریعے سے اہل سنت کے علماء علماء دیونتر جھوٹی فتوہ لگانے کی کوشش کیے جی امیرال صاحب آ جائیں آپ آپ کے مناظر بھاگے ہوئے ہیں اور بہت دن کے مار رہے تھے مجدد جیک کر کے مسجد کر رہے تھے جب میں نے آپ کی روبرو آپ کے مجدد کتاب نے چھوٹا ثابت کیا تو خاصر اور آجز رہے جواب دے نہ سکے دس پینر تک جواب نہیں آئے ان کا خیر آپ اگر اپنے مجدد سخصہ ثابت کر سکتے کریں اور نہ کوئی بات نہیں کل کیسے بات کر لیں گے انشاءاللہ جی ڈی علیہ ادگر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں چلو آجز رہت والی تو آجز رہت ہو جائے گی کون تھے کتاب ہے آپ لگا دیں وہ کتاب یا ہمیں ٹیک کر دیں آپ نے جو اوپر لگائی ہے وہ کتاب ٹیک کر دیں اور اپنا اعتراض جو ہے وہ ایک تحریر میں یا آوائس کے شکل میں آپ بتا دیں ٹھیک ہے نا تو وہی اعتراض پہ انشاءاللہ اگر علم میں ہوا تو جواب ضرور دوں گا ٹیک ہے نا جی اس میں یہ توضیح کر کے لکھا گیا ہے کہ اس عبارت میں تشبیح دی گئی ہے نیچے آپ دیکھیں گے تو اصل عبارت اور لکھی ہوئی ہے ٹیک ہے نا کہ اگر بعض علوم غیبیاں مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص محاذ اللہ نیچے آپ دیکھیں گے اوپر جو ہے یہ جو عبارت ہے میں اس کو ثابت کروں گا آپ بتائیں اگر آپ کہیں تو میں ابھی ثابت کروں اسی عبارت کو امیرال صاحب آپ پریشان نہ ہو آپ نے کہا کہ توضیح کی ہے ٹھیک ہے کیا آپ کے مجدد صاحب کو یہ اختیار ہے آزادی ہے کہ توضیح کرتے ہوئے وہ کتاب جو آپ کے نزدیک تطعیات میں سے ہے فرضعین ہے ماننا جس کا انکار کرنا آپ کے نزدیک کفر ہے اس کتاب کے اندرے جھوٹ بول دے جو عبارت جو لفظ حفظ الیمان دینا ہو اپنے طرف سے لگا دے کیا کسی سخص کو آزادی ہے اختیار ہے کہ وہ اپنی تفسیر میں اپنی توضیح میں جھوٹ بول دے جو لفظ جملوانی وہ پیش کر دے دوسرا حوالہ میں نے آپ کی کتاب ہر سے پیش کیا ہے سفید اسیہ اس میں لکھا ہے کہ کسی کے کلام کو طور مڑو کر پیش کرنا الزام لگانا یہ حرام ہے تو اب حسام الحرم ان میں حفظ الیمان کی عبارت کو بیان کر تو یہ طور مڑو کر اور کز بیانی سے جو ہے پیش کیا گیا ہے تو یہ حرام کام کیا ہے جھوٹ تو ہی ہے جھوٹ بھی یہ حرام ہے یہ دوسرا حرام یہ ہو گیا کہ اس نے طور ملوڑ کی تو آپ یہ ثابت کریں کہ توضیح میں اور تفسیر میں جو ہے کوئی آدمی جھوٹ بول سکتا ہے جو عبارت دوسری مخالیر کتاب میں نہ ہو اور یہ عبارت جملہ استعمال کر سکتا ہے آپ یہ ثابت کریں تو آپ ثابت نہیں کر سکتے اور آلہ حضرت نے ایسی کفر کا فتوہ نہیں لگایا بہت زیادہ اس پر جو ہے اس کو دیکھا ہے اس کو اس کو چیک کیا ہے تب ہی تو جو ہے کفر کا فتوہ لگایا کفرے التظام ہی لگایا اس پر جس میں کوئی صحیح معنی نہیں بنتا ہو قائل کے کفر میں کوئی ایسا معنی نہ بنتا ہو جو اس کو کفرے سے بچا لے آپ موجو سے ہٹ رہے ہیں آپ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی مجدد کو اس طرح دجل سے کام نہ لیں جو لفظ میں نے وہاں پہ ثابت کیا ہے حسام الحرم ان میں جیسا والا جملہ کیا حفظ الیمان میں ہے وہ عقیدے کی بات ہے کفر ایمان کی بات چل رہی ہے وہاں پہ اس کا اور گستاخی کا مسئلہ ہے جو آپ کے موجو سے دندھ بنایا ہے ہی نہیں ہماری کتاب میں اسی گستاخی اور کفر شاہی نہیں آپ کے موجو سے دندھ بنایا ہے آپ اس پر قطع نظر کر رہے ہیں اس طرح نہ کریں نظر نہ چھرائیں صاف صاف بولیں وہ جملہ جو جیسا وہاں لکھا ہے کیا وہ حفظ الیمان میں ہے بات اس پر چل رہی ہے اور میں نے یہ ثابت کیا کہ طور مرور کر پیش کرنا کسی کے عبارت کوئی حرام ہے ٹھیک ہے اور میں نے دو عبارت اور پیش کر دی ہے یہ دیکھ لیں آپ کے مجدد جب صحابہ سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ کے مجدد فقہ عیم اربعہ سے اختلاف کرتے ہیں تو اگر آپ کے مجدد کو جملہ گلک لگ دیئے تو آپ کے اختلاف کیوں نہیں ہے مطلب آپ کے مجدد کے نزدیک صحابہ اور عیم اربعہ کا قول اس پر اختلاف ہونا کرنا جائز ہے لیکن آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی مجدد کے قول سے عبارت سے اختلاف کریں اتنا بڑا مان لیا آپ نے کیا کر رہے ہیں آپ بات اس پر کریں ادھر 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 نہ جا رہے ہیں تسبیح کیا ہے وہ بات نہ جائیں وہاں جیسا لفظ جو ہران لکھا ہے اس پر آئیں آگے نہیں آپ جانا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ جھوٹ بولا گیا ہے جو بھی بقول آپ کے ٹھیک ہے واللہ باللہ اس میں کوئی توڑ مرود نہیں کیا گیا ٹھیک ہے جو عبارت وہ ہے وہ اس کے نیچے لکھی گیا یہ ٹھیک آپ نیچے پڑھیں گے تو وہی عبارت آپ کو ملے گی اوپر اس کے توضیح اور تشریح کر کے لکھا ہوا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بوتان لگانا ہوتا ہے تو بوتان تو تب ہوتا اکل والی بات ہے ایک کہ بوتان تب ہوتا ہے جب اس میں وہ بات نہیں لکھی ہوتی کیا نا اس میں تشبیح ہے وہ ہی اس کو لکھا گیا ہے اب جیسے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ الملفول میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے گستاخے کی گئی ہے کہ وہ اپنی خبر میں بی بیوں سے جو ہے ہمستری کرتے ہیں اب میں کہوں آپ کی جو سری جملے ہیں یہ ہماری کتاب میں نہیں ہیں یہ آپ کے جملے ہیں تو آپ کیا کہیں گے آپ یہ کہیں گے نا کہ ہاں بھائی یہ تو میں میں نے اس کے توضیح کر کے بتایا ہے آپ کو اصل عبارت تو یہ ہے اس کا مانا سیدھے سیدھے یہ ہی بنتا ہے جو میں نے بولا کیا نا تو بالکل وہی جو ہے علیہ حضرت نے اس کی توضیح اور تشریح کر کے لکھا ہے آپ ویسی عبارت اگر ثابت کر اس کے مطلب آپ اس کو صحیح عبارت ثابت کر دیں چلیے ٹھیک ہے میں مان جاؤں گا کہ اس میں جو ہے وہ جھوٹ بولا گیا جو بقول آپ کے ٹھیک ہے میں بھی تو ہی بول رہا ہوں آپ نے کہا توضیح کیا ہے ٹھیک ہے تلیمان یہ توضیح کیا ہے میں سوال آپ سے یہ کیا ہے اوپر بھی کیا تھا جواب نہیں دے رہے کیا آپ کے مجدد کوئی اختیار اور آزادی ہے کہ وہ توضیح کرنے میں جھوٹ بول جائے وہ جھوٹ جو جملہ ہماری کتاب میں نہیں ہے بتائیں جھوٹ بولنے اختیار جواب دیں اس کا پھر میں اور ایک حوالہ بھی آپ کی کتاب سے کہ بزرگوں کے خلاف جو تور مرڑ کر عبارت پیش کر کے اپنی مراد پیش کرنا جو مراد مصنف کا نہیں ہے یہ کیا ہے جہالت ہے کیا ہے تو میں جاہل ثابت کیا کس کو آپ کے مجدد کو میں ہر اس پر حوالہ دوں گا کیا آپ کے مجدد کے متعلق آپ کا جو عقیدہ ہے کہ نقطہ برابر زبان و قلم سے خطہ ناممکن ہے کیا اس عقیدے کے بنیاد پر آپ نے اپنے مجدد کی کلام کو قول کو نعوذ بللہ منذار اصطفل ماذا اللہ قرآن مال لیا کہ اس کے مخالفت کرنے سے آدمی کافر ہو جائے گا اس طرح آپ کے سوارب الہندیہ میں موجود ہے یہ عقید آپ کا ہے اسی در سے آپ جو ہے جملہ کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں ثابت کریں حفظ الایمان میں جیسا لفظ ثابت کریں اور نہ مانیں کہ توضیح کرتے ہوئے آپ کے مجدد نے جو ہے کس ببیانی سے درق گوئی سے اور دھوکہ اور فریب سے کام لیا ہے جھوٹ سے کام لیا ہے وہ جملہ آپ استعمال کریں آپ کیوں ڈر رہے ہیں کہ آپ کا عقیدہ بن گیا ہے جس طرح احکام شریعت کا لکھا ہوا ہے کہ آپ کے مجدد کی زبان و قلم سے نقطہ برابر خطاہ نعوذ بلہ منذاری اس طرح در رہے ہیں اس طرح قرآن کی مخالفت کرنا کفر ہے اس طرح آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ کے مجدد کی قول کے خلاف جانا آپ کا کافر بن جائیں گے در کیوں رہے میں سوال کر رہا ہوں جواب دیں کہ آپ کی مجدد کو آزادی ہے تو توضیح اور تصریح کرنے میں جھوٹ بل جائیں جی تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ علم الفوض میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق یہ لکھا گیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے عزواج متحرات سے ہم بستری کرتے ہیں اب میں کہوں یہ سری جملے آپ اس کتاب میں دکھایا ہیں نہیں دکھا سکتے تو یہ آپ کے جملے ہیں تو آپ کیا کہیں گے بھائی میں نے جو بولا ہے میں اس کو ثابت کروں گا اس میں وہی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا میں نے اس کی توضیح کر کے بولا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کو حق ہے توضیح کرنے کا تشریح کرنے کا اس عبارت کا ٹھیک ہے اگر اس عبارت میں ایسا نہ لکھا ہوا تو چلے آپ یہ کہیں کہ ہاں آپ کو کوئی حق نہیں ہے آپ نے چھوڑ بولا لیکن اس عبارت میں ایسا لکھا ہے ٹھیک ہے اس عبارت میں حیث الرحمن میں ایسا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ اس پر کلام کریں پھر آپ جو ہے اس میں ثابت کریں جو آپ کہتے ہیں لفظ ایسا سے مطلق بعض علوم غیبیہ جو بھی آپ لیتے ہیں ٹھیک ہے اللہ الرحمن الرحیم سامین دیکھیں پھر جھوٹ بول گئے جب آپ نے موضوع بدلا ہے میں نے سوچا کی ساید اوپر کی وعی سے میں اس موضوع پر نہ آؤں لیکن آپ مجبور کر رہے ہیں تاکہ آپ کی مجدد کی گستاخی زیادہ ثابت ہو آپ کے مجدد نے شب باسی سے مراد جیمع لیا ہے صحبت لیا ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ آپ بول رہے ہیں ہمارا جملہ ہے ہماری توضیح ہے آپ کے مجدد نے کی ہے ہم اس کا قول پیس کرتے ہیں اس کی بار پیس کرتے ہیں ہمت ہے آپ سے مطالبہ کرنے کی کہ وہ دلیل دو میں دوں گا ابھی جو ہم کہتے ہیں وہ ثابت کرتے ہیں لیکن ابھی میرا دعویٰ نہیں ہم بستری والا لفظیں ہم بستری ہمارا دعویٰ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ نے کہا ہے تو ہم ثابت کریں گے کہ آپ کے مجدد نے شب باسی سے مراد جیمع لیا ہے صحبت لیا ہے کہا جائیں گے اب بجنے کا راستہ ہے نہ آپ بچ پائیں گے نہ آپ اپنے مجدد کو بچا پائیں گے ٹھیک ہے اب میں نے اسے جواب دے دیا اب آپ کی ذمہ داری ہے لفظ جیسا جو ہے حفظ الایمان میں بتا دیں ٹھیک ہے لفظ جیسا حفظ الایمان میں بتا دیں جیسا آپ کے آپ کے جو ہے مجدد نے جھوٹ بولا ہے توزیر آپ نے کہا توزیر تو جھوٹ بولنے کے اختیار اس کو ہے ہے نا آپ نے مان لیا تو آپ مطالبہ کریں مجھ سے میں دلیل دیتا ہوں ابھی سباسی سے مراد جو ہے اس نے جیمہ لیا ہے استغفر اللہ جناب میں نے ایک ایک ایکزامپل دیا ایک مثال دی ہے مثال سمجھتے ہیں آپ مثال کا مطلب سمجھتے ہیں میں نے ایک مثال دیا ہے کہ آپ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی فالہ کتاب میں جو ہے وہ یہ لکھا گیا ہے کہ آپ اپنی قبروں میں زندہ آئے ہیں اور اپنی بیویوں سے ہمبستری فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا دعویٰ رہتا تھا تو میں کہوں یہ سری جملے آپ دکھا دیں اس کتاب میں تو آپ نہیں دکھا سکتے اب آپ یہ کہہ رہا میں دکھا دوں گا تو بھائی میں ایک مثال دے رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دکھاؤ یا میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس پر میں بات نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو مثال سمجھتے ہیں تو اسی طرح سے جو عبارت جو ہے نیچے لکھی گئی ہے لفد ٹو لفد آپ دیکھیں گے نیچے پوری عبارت لکھی گئی ہے اوپر تو لکھا گیا اب اس کے تولی کر کے لکھا ہے ٹھیک ہے اور میں اس کو ویسے ثابت کروں گا آپ اس پر تو بات کریں پھر آپ کہہ رہا کہ موضوع قدل نا ہے موضوع تو وہی ہے نا یہ حسام الحرمین جو موضوع ہے تو یہ ہے تو وہی حبض الایمان کا برہین قاتعہ کا تہذیر الناس کا آپ نے جو الزام لگایا بھی کہ سباسی کے مطالق آپ لوگ ہم بھی سترے لگتے ہیں جو مانا لیتے ہیں آپ لوگوں نے تبیت سے توزی کیے تو جملہ نہیں ہے تو میں نے کہا کہ آپ کے مجدد نے یہ مانا لیا ہے آپ نے جو جھوٹ بولا تھا مثال آپ نے دیا لیکن جھوٹ کسارہ لیا میں نے کہا آپ کے مجدد نے ہم سباسی سے مراد جو ہے جیمہ اور صحبت لیا ہے کہا جائیں گے آپ آپ کر کے آپ نے ہماری توزی کی مثال دی لیکن جھوٹ ثابت نہ کر سکے گلتا آپ کی آپ کے مجدد گستاخی ثابت ہو رہی ہے یہاں پہ گستاخی ثابت ہو رہی ہے تو مثال ایسی مثال دیں جو آپ کے مجدد کو سچا ثابت کر سکے یہاں تو مزید اب گستاخی کے دلدل میں ڈوبو رہے ہیں دوسری بات جو میں نے جو حوالہ دیا ہے السوارم الہندی اور دوسری احکام سریعت سے یہاں لکھا ہے اسے قرآن کے متعلق ذالک الكتاب لا غیب فی تو آپ کی حسام الحرمین کو بھی ذالک الكتاب لا غیب فی کہا گیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے عقیدہ ہے کہ آپ کو اسی لئے عذاب یہ در ہے کہ آپ کے مجددی مخالفت کریں گے تو ایسا ہے جیسا کہ قرآن کی مخالفت کرنا یہ سمجھ رہے ہیں آپ اتنا عقیدہ آپ کا گندہ ہو چکا ہے گمراہ ہو چکا ہے حسام الحرمین کے متعلق کہ آپ اپنے مجدد کے متعلق لفکشاہ ہی نہیں کر سکتے جیسا لفظ میں نے کہا آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نیچے تو وہاں لکھا ہے عبوزر ایمان کی عبارت بلکل عبوزر ایمان وہی عبارت جو نیتی لکھا ہے لیکن آپ کے مجدد نے جھوٹ اور کس بیانی کے ساتھ جیسا لفظ بڑھایا ہے اپنی توزی میں کیا اسے حق ہے جھوٹ بولنے کا اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں سامین دیکھیں تیرہ منٹ ہو گئے عمر صاحب غیبن صاحب بن گئے نہ اپنے مجدد کو ستہ ثابت کر سکے اور نہ بیچارہ کوئی دلائل دے سکے جواب میں کیا کہ سباسی کے موضوع کو چھیڑ کر کے اپنے مجدد کو گستاخی کی دلدل میں اور گھسا دیا الحمدللہ یہ ہے اہل سنت دیوبند کی کرامت ہمارے اکابر کے نقص قدم پر چلنے کی بنیاد پر اللہ تبار گتارہ نے باطل کے مقابلے میں ہمیں حوصلہ دیا ہے وہ حمد دی ہے کہ ہم باطل کو دندان شکن اور مدرل جواب دے کر کے جو ہے ان کو پسپا کر دیں اور زلیل کر دیں اور کفر کے گھاٹ میں مزید اتار دیں دعا ہے اللہ تبار رکھ انہیں ہدایت دے اللہ تبار رکھ ان کو صحیح سمجھتا فرمائے باطل کو تاکہ مزید اسلام کو اور اللہ والے کو بدنام نہ کریں جیسے کہ سامین آپ نے دیکھ لیا اسی موضوع پر دو مناظر بھاگا ہوا ہے ایک شفق رزوی اور ایک امیر صاحب لیکن اپنے مجدد کو سچا ثابت نہ کر سکے اور جو میں نے حسام الحرم کو جھوٹا قذاب اور جد الفلیف سے بھری کتاب ثابت کیا اس کا دفاع نہ کر سکے دو مناظر اور الحمد اللہ ابھی اسی موضوع پر بھاگے ہیں لا جواب ہو کر کے اور اپنے مجدد کو جھوٹا اور قذاب جو ہے ثابت کر گئے